پاکستان کرکٹ ٹیم دس سال کے بعد موقع تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کینگروز کے خلاف کامیہ بھی حاصل کر لے لیکن جس انداز سے ٹیم ہاری اس پر افسوس ضرور ہوا جس طرح کہ کیچز چھوٹے رن آؤٹ چھوٹے اس کے بعد تو سٹرم چھوٹے تو اس کے بعد تو ایسی لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کو شاید جیتنا ہی نہیں تھا یا جیتنا نہیں چاہتی تھی عام طور پر لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے لوگ اب ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں کہ کھلاری جیتنا نہیں چاہتے تھے کوئی یہ بھی کہہ جاتے ہیں اب تو لوگ کے پتہ نہیں فکسنگ ہو گئی کیا ہو گئی ایسے فکسنگ اور کھلوں کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے انکوائری کمیشن بیٹھے کھلاریوں کو سزائے ہوئی کسی کو لائیو بینٹ کیا گیا تو کسی کو پابندی لگائی گئی اب یہ ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ کھیل یا کھیلوں کا فکسنگ سے چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے اب میچ فکسنگ کی خبر تو آتی رہتی تھی لیکن اگست دو ہزار دس میں لوٹس میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں ایک سکینڈل سامنے آئیتا اور وہ تھا سپورٹ فکسنگ سکینڈل جس میں تین پاکستانی کرکٹر سلمان برٹ، محمد آسف اور محمد آمیر انوالف پائے گئے جس کے بعد پانچ فروری دو ہزار گیارہ کو دوہا میں ہونے والی ہیئرنگ کے بعد مائیکل بیلوف نے ان تینوں کرکٹرز کو سزا سنائی تھی محمد آمیر کو پانچ سال کی سزا دی گئی آسف کو سات سال اور سلمان برٹ کو دس سال کی سزا دی گئی اور اس کے بعد یہ تینوں کلاری کراؤن پروسیکیوشن سرویس کے سامنے لندن میں پیش ہوئے جہاں پر تین نومبر دو ہزار گیارہ کو آمیر کو چھے ماہ آسف کو ایک سال اور سلمان برٹ کو دھائی سال کی سزا ہوئی ان تینوں میں سے ایک کردار اس وقت ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں محمد آمیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو وری مچ آمیر آپ ہمارے پروژرام میں تشریف لائے لیں اور اس سے پہلے کہ ہم آمیر سے باتچیت کا آغاز کریں آمیر نے اس کھیل میں کیا کچھ کیا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ آمیر اور یہاں سپورٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے ہوا ہے اس سلسلے میں ایک پاکیج ہم نے بنایا ہے پہلے ہی وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا اتنی کم اموری میں عزت دولت اور شہرت اس کے قدم چومنے لگی یہ وہ خطرناک سوئنگ بولر تھا جسے دیکھ کر دنیا کا بڑے سے بڑا بلے باز بیٹنگ کرنا بھول جاتا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ وسی مکرم کے بعد سوئنگ بولنگ کا جادوگر محمد آمیر ہے محمد آمیر 13 اپریل 1992 کو زلہ راولپنڈی کے شہر گجر خان میں پیدا ہوئے پندرہ برس کی امور میں فرس کلاس اور سترہ برس کی امور میں انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کرنے والے محمد آمیر نے کئی کامیابیاں سمیٹی اور دنیا کرکٹ کے افق پر چھا دیا پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ہر طرح کی کرکٹ میں اس کے شکاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی لیکن اچانک دوہزار دس میں دورہ انگلینڈ کے دوران پاکستان کرکٹ پر ایک بھوچال آیا اس بھوچال کا نام سپارٹ بکسنگ سکینڈل تھا اس سکینڈل کو فاش کرنے والے برطانوی اقبار نیوز آف دی ورلڈ کے انڈرکور جنرلسٹ مظر محمود تھے اور اس سکینڈل کا مرکزی قدار بکی مظر مجید تھا جس نے ایجنٹ کے روپ میں پاکستان کے تین کرکٹرز کو اپنے دام میں پہنسا لیا محمد آمیر جیسا کھلاڑی بھی اس سکینڈل سے محفوظ نہ رہ سکا اس سکینڈل کے بعد کیا ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن جہاں اس سکینڈل نے ہمارے تینوں کھلانیوں کو نقصان پہنچایا وہیں پاکستان کرکٹ کی جڑے بھی ہلاڑے جس کے اثرات کافی عرصے تک پاکستان کرکٹ پر رہے محمد آمیر وہ کھلاڑی ہے جنہیں پاکستانی شائقین ایک مرتبہ پھر ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں آئی سی سی اور پی سی بی بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خطرنات بولر جب ایکشن میں واپس آتا ہے تو کیا یہ اپنی سابقہ فارم برخرار رکھ سکے گا اور کیا وہ نتائز دے سکے گا جس کی توقع شائقینے کرکٹ رکھتے ہیں آنے والا وقت محمد آمیر کے لیے کیا پیغام لاتا ہے یہ دو ہزار پندرہ سے قبل ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا ریپورٹ آپ نے دیکھی آمیر اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ پہلے آپ نے اس قوم کو اتنا خوش کیوں کیا پھر اس کے بعد پھر اتنا مایوس کیوں کیا آپ آمیر سے ہی بات کریں گے آمیر جلد شہرت عزت دولت تمام کی تمام چیزیں ملیں اس کے بعد پیچھے مل کے دیکھتے ہیں تو کیا دکھائی دیتا ہے کیا کر رہا ہے آج کل آمیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج کل تو آپ everybody knows کہ بڑا tough time چل رہے ہیں میرے پر دوسرا یہ کہ آج کل اپنی فیملی کے ساتھ time گزار رہا ہوں ہلکی بھلکی جیم training کر رہا ہوں کیونکہ cricket نہیں کھیل رہا تو obviously hurt تو ہوتا ہے بنا جب ٹی وی پہ matches ویرا دیکھتا ہوں تو hurt ہوتا ہوں کیونکہ میرا cricket کے علاوہ کچھ ہے نہیں ہے پڑھائی میں نے جو ہے cricket کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی even میں student ہچا تھا لیکن cricket کی وجہ سے میں نے پڑھائی اپنی چھوڑ دی جب I think cricket نہیں ہے میری life میں تو اس وقت کچھ میں نہیں ہے آمیر پاکستان کے اس وقت آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں وہ آمیر کی performance دیکھ چکے ہیں آمیر کے world record دیکھ چکے ہیں fastest چودہ میچوں کے اندر آمیر نے پچاس آؤٹ کیے تیز ترین نف سینچری وکٹو کی مکمل کی پھر آمیر کو ایک ایسے روپ میں دیکھا جس میں وہ کبھی دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے تھے آمیر کو اب کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں سے بات کریں کہ ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے آپ کے حوالے سے بالکل مجھے اندازہ ہے اس کا دل سے اندازہ ہے I mean it کہ لوگ کافی hurt ہوئے ہیں کیونکہ ہماری قوم ہم اگر پاکستان میں کسی چیز کو like کرتی ہے تو وہ cricket کو like کرتی ہے وہ دل سے cricket کو دیکھتے ہیں تو میں جب میں نے اس case میں guilty کیا تھا اپنے آپ کو تو تب بھی sorry کیا تھا اور آج بھی اپنی قوم سے مافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ hurt ہوئے کیونکہ ہم انہی لوگوں کی وجہ سے star بنتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں عزت ملتی ہے پاکستان کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں پیار ملتا ہے تو ابھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان سے میں sorry کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بھی hurt ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا امیر تم ہیرو تھے ہیرو ہو نہیں لیکن تم دوبارہ ہیرو بن سکتے ہو اگر تم دوبارہ comeback کرتے ہو اسی طریقے کی performance کا مظاہرہ کرتے ہو سمجھتے ہو کہ ابھی امیر ٹوٹا نہیں ہے مکمل طور پر امیر جو ہے وہ اتنا ہی سے قبل تھا دیکھیں ٹوٹا تو میں ہوں کیونکہ جس بلندی میں میں تھا پھر اچانک ایک دم suddenly down تو ٹوٹا تو ہوں میں اندر سے لیکن میری فیملی نے اس بارے میں بڑا مجھے سپورٹ کیا ہے کچھ فیملی فرینڈز نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان کو عزمائش دیتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لئے اور دورنگ دس پیریڈ اور میں اپنی ٹریننگ جاری رکھوں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں دوبارہ اسی فارم کے ساتھ واپس ہوں آمیر کاندو پہ اٹھا کے رکھتے تھے جس طرح کی آپ کی پرفارمنس بھی تھی جو آپ نے آتے ہی چھا گئے کوئی کہتا تھا کہ وسیم اکرم اس عمر میں اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے آپ تھے وسیم اکرم اتنا بڑا نام آمیر پرفارم کر رہا ہے آمیر پاکستان کا بہت بڑا حساس ہے آمیر اگر ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کھیل میں اتنا پیسہ ہے بیٹ پہ سٹیکر لگائیں تو آپ پیسے لیتے ہیں پانی کی بوتل پیتے ہیں تو اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں شرڈ پہ سٹیکر لگا لیا تو اس کے پیسے ہوتے ہیں کرکٹ بورٹ سینٹرل کانٹریکٹ کے پیسے دے رہا ہے پھر یہ کرپشن کی سٹوریز کیوں سامنے آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی سامنے آئیے اگر ہم بھارت میں جاتے ہیں تو میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے کھلانیوں کا سلوش رہے نا کبھی نام ہم نے سنا میڈیا رپورٹس یہ کہتی ہے تلکر اتنے دلشان کا بھی سنا اب کیوں کرکٹرز اتنا انوالف ہو جاتے ہیں کہ میں تو کسی کی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں سم ٹائم تنگز آر ہیپن آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں ابھی کہنا نہیں چاہتا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا لیکن یہی ہے کہ انسان میں نے جو سیکھا ہے کہ انسان کو خود بھی تھوڑی سی اپنے مائنڈ سے کام لینا چاہیے میں بھی اس ٹائم میں اتنا ریالائز نہیں کر سکا اور میں کس دلدل میں گس گیا ہوں لیکن یہی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو پتا نہیں چلتا آپ پہ مسئیبت آ جاتی ہے اور میں ابھی کہنا بنی چاہتا کیونکہ میں بیک پہ نہیں جانا چاہتا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس معاملے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا میں ساری سٹوری بھی بتا چکا ہوں تو اس پہ یہی ہے کہ اسی لئے مجھے سزا بھی ملی ہے کیونکہ میرے سے گلتی ہوئی ہے سب کو پتا ہے کیسے ہوئی میں نے بتا بھی دیا تو یہ ہے کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے کیونکہ اب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بہتر انسان وہی ہے جو اپنے گلتیوں سے سیکھے تو میں سیکھ بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا فیلنگ ہوتی ہے عامر اچھا اس وقت کیا فیلنگ تھی چلیں جس وقت آپ لارڈز میں ٹیسک میچ کھیل رہے تھے اور سپارٹ فیکسنگ سکینڈل کے حوالے سے خبر آئی تھوڑا سب یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوا تھا اس وقت کیا فیلنگ تھی کس طرح پولیس آئی تھی کیا کچھ ہوا تھا یہ بات تو میں پہلے ہول سٹوری بتا چکا ہوں لیکن شارٹ میں انہی ٹرم میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اچانک میں کیونکہ میں نے چھے اٹ کیے ہوئے تھے لارڈز میں اور بہت خوش تھا اور مجھے جب میں آئی تنگ گاڑی میں بیٹھا تھا تو گھر سے بھی فون آ رہے تھے کہ میڈیا پر سلائیڈ چل رہی کیونکہ میں ینگسٹ آئیور فاسٹ بولر تھا جس نے چودہ میچوں میں فیفٹی ون فاسٹس آئیس آئٹ کیے تھے اور لارڈز میں ینگسٹ آئیور فاسٹ بولر تھا جس نے چھے آئٹ کیے تھے اور اونر بورٹ پر میرا نام گیا تھا تو میں کافی خوش تھا آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک میں جس کو خوشی ملتی ہے وہ اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں تو جب میں روم میں آیا تو ابھی میں نے بیگ رکھا تھا تو اچانک اوپر سے سکوٹلینڈ یارڈ پولیس آگی تو مجھے اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی جب اس نے مجھے بتایا کہ ہم اس طرح انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو آپ بیڑ جئے ہیں انہوں نے روم کو سرچ کیا تو اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ میری لائف جیسے تباہ ہو گئی ہے اور زمین پھٹے تو میں اندر گھوز جاؤں ملو اس طرح کی فیلنگز تھی آمیر اسی بھی خبریں آئی تھی جو لوگ وہاں پہ سیکیورٹی پہ مامور تھے آپ اتنے ڈپریس تھے آپ کو کہ ایک سٹیٹمنٹ ایسا بھی آیا تھا کہ ہم اس لیے بھی اتنا سخت آمیر کے گرد پہرہ کیے ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے گا میں بھی اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا جس طرح کی میرے پہ سیچویشن تھی میرے گھر سے بار بار فون جا رہے تھے تو میں ایون پک بھی نہیں کر رہا تھا گھر والوں کے فون اور یقین کر رہے ہیں کہ میں نے پانچ دن کچھ نہیں کھایا تھا اور مجھے بیٹھے بیٹھے کریمز پڑھنا شروع ہو گئے اور میرے مائنڈ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ چلی ہے تو میبھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس ٹائم جس طرح کی میرے ساتھ سیچویشن چل رہی تھی آپ نے جو نو بول کی تھی اس میں اتنا بڑا سٹیپ آگے گیا تھا میری بات ہو رہی تھی یہ آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی رمیز راجہ پاکستان کے فارمر کیپٹن تھے دبائی میں سیریز کور کرنے میں گیا ہوا تھا وہاں انہوں نے کہا کہ آمیر مجھے انوشنٹ اس وجہ سے دکھائی دیا کہ وہ اتنی بڑی نو بول کر گیا آصف کا میں دیکھتا ہوں تو ایک انچ کا ہی فرق تھا اتنا کیلکولیٹڈ انہوں نے نو بول کی تھی وسیم اکرم وقار یونس وقار یونس سے جب میری اسی سیریز میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آمیر نے اپنی سزا کاٹ لی ہے اب ٹھیک ہے اس کو پوزیٹیو دیکھنا چاہیے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے وسیم اکرم نے بھی یہی بات کہی جب اتنے بڑے کھلاری آپ کو اس لیول پہ جا کے سپورٹ کرتے ہیں کیسا لگتا ہے دیکھیں بالکل کیونکہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ہوتا ہے ایسے کہ جب آپ مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اکثر ایٹی پرسنٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو گرہ ہوتا ہے اس کو گرانے کی ہی سارے کوشش کرتے ہیں اٹھانے والے بہت کام ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ نے بولا کہ بڑے بڑے نام جس طرح آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو بڑا اچھا فیل ایک کونفیڈنس آتا ہے بندے کو اندر میں انشاءاللہ اپنے آپ کو امپروف کروں گا اپنی گلتی کو صداروں گا تو انشاءاللہ میں دوبارہ پروف کروں گا اپنی پرفارمنس کو عامر بہت افسوس ہے اس کھیل کی دیوانی قوم کو میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے بھی بہت افسوس ہے اور ابھی بہت ساری چیزیں آپ سے ہم نے پوچھنی ہے اور آپ سے بات بھی کرنی ہے جو آپ نے یہ بات کہی جن لوگوں نے سپورٹ کیا وہ تین کھلڑی آپ بھی جتنے ساتھ ساتھ تھے لارڈز کے اندر اب کون سے کھلڑی آپ سے بات کرتے ہیں کتنے رابطے میں رہتے ہیں تمام سوالات ہم آپ سے کریں گے لیکن پرگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا محمد عامر یہاں پر موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں سپارٹ پکسنگ سکینڈل کے ایک مرکزی کردار سے جو پہلی مرتبہ یہاں پر انٹرویو دے رہے ہیں اپنے حوالے سے بتا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک بولے کیا بات ہے آپ کا اپنا پرگرام کیا آمبر کیا تکلیف نہیں ہوتی اتنے لوگ اب بھی محبت کر رہے ہیں جن کو اتنا ہرٹ کیا تم نے دیکھیں میں وہی تو چاہتا ہوں کہ میں وہ دن گھن رہا ہوں کہ جس دن مجھے یہ دوبارہ کرکٹ میں موقع ملا انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا کیونکہ دکھ دیفنیٹلی ان کو ہوا ہے لیکن میں بار بار یہ بولوں گا کہ میں بھی ہرٹ ہوں جب میں کرکٹ ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں کہ آج مجھے بھی یہاں پہ ہونا چاہتا آپ خود سوچیں کہ انسان جب آسمان پہ آسمان کو چھور ہوتا ہے ہر طرف سے اس کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے ایڈز مل رہی ہوتے ہیں کاؤنٹریکس مل رہی ہوتے ہیں ہر انسان ڈیفرنٹ فیل کرتا ہے تو وہ جب چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں تو میں ہرٹ ہوتا ہوں اور میں اس مومنٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ مجھے ایک بار موقع دے دے تو میں اپنی قوم شاید کہیں زیادہ پیسہ کما چکے ہوتے لیکن پیسے سے زیادہ آپ یہ دیکھیں نا عزت کتنی ہوتی کیونکہ میں امرجنگ پلیئر آف دا ایئر بھی ہو رہا تھا بیسٹ پلیئر آف دا ایئر بھی ہو رہا تھا ہنگریٹ پرسنٹ ہو گئے تھے ویسڈم بک میں میرا جو فائف پلیئرز ہوتے ہیں سال کے وہ میرا ہو رہا تھا پھر کاؤنٹی کرکٹ جب سے کرکٹ سٹارٹ ہویا سب سے مہنگہ ترین میں کرکٹر ہو رہا تھا کاؤنٹی ہسٹری میں تو یہ چیزیں جب دیکھیں میں سوچتا ہوں گا تو میرے پہ کیا گزرتی ہوگی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ خیر کرے کہ مجھے ایک بار موقع ملا تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی قوم کو دوبارہ وہی خوشیاں دوں گا اپنی بولنگ سے عمران خان نے کہا کہ بہت مشکل ہوگا سائیکلوجیکلی آپ کے لیے آصف کے لیے اب ٹیم میں واپس آنا جس طریقے کا پیریڈ آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح واپس آئیں گے آمیر اب جبکہ آپ کو کمپیٹیٹیف کرکٹ کھلنے کا بھی موقع نہیں ہے دیکھیں ہر انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا فل اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح تو جو سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھے گا نہیں تو ایکزیم کیسے دے گا تو منٹلی تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے لیکن بریف سپورٹسمن وہی ہے نا اس سیچویشن میں اپنے آپ کو اٹھائے تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اتنا ٹف منٹلی میں ہوں اللہ نے مجھے پاور دی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکوں اور کرکٹ سے میں لف کرتا ہوں تو اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے میں اپنے آپ کو انشاءاللہ بلٹ اپ کروں گا دوبارہ اور جتنی میں محنت کروں گا اس کا پھل مجھے اللہ نے دینا اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دینا اللہ نے عزت بھی دی ہے اللہ نے زلت بھی اس نے کہا ہے کہ میں عزت دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں اس نے دینی ہوئی تو مجھے پھر منٹلی کیا اور یہ بائی ہارٹ کیا اس نے مجھے دینی دینی ہے محنت میں نے کرنی ہے عزت انشاءاللہ اس نے دینی ہے کھیل کی وجہ سے آپ نے تعلیم چھوڑ دی یہ بھی ایک چیز تھی پھر آمبر ایک چیز یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کوئی ڈومیسٹک کا بھی ایون میچ نہیں کھیل سکتے کس طرح اپنے آپ کو ریدم میں رکھیں گے کس طریقے سے آصف نے بھار آنے کے بات کہا کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کنٹینیو کریں گے اور پھر جو یہ ٹائم ملا ہے آپ کو اس وقت جبکہ آپ کرکٹ سے دور ہیں ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کا کیا پروگرام ہے ایڈنک دیکھیں ایڈوکیشن کا آپشن ہے میرے پاس لیکن جب آپ کی سوئی ایک جگہ اٹکی ہونا تو آپ آگے سٹیپ نہیں لے سکتے اور میری ابھی جو آپ کو کرکٹ پر سارا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کرکٹ کا میرا کیا بننا ہے 2015 میں ہونا ہے یا اس سے پہلے ہونا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اللہ نے مجھے ابھی ایج جتنی دی ہی ہے کہ میں پانچ دس سال پاکستان کے لیے اپنی خدمات دے سکتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور اس قوم کو خوشیاں دے سکتا ہوں لیکن بات وہی ہے کہ محنت اور آئی ٹھنگ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ نیٹس ویرا بنے ہوئے آپشنز ہیں میرے پاس پریکٹس ویرا کے جم اب جم پورے پاکستان میں بہت سارے جم ہیں لہور میں ہیں تو وہ تو میں اپنی ٹریننگ کر سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ آئی ٹھنگ فاسٹ بولر کو جہاں تک میں اپنی باڈی کو سمجھتا ہوں مجھے ریدم میں آنے کے لیے آئی ٹھنگ ہارڈلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ڈیز لگتے ہیں اگر میں پریکٹس میں نہ ہوں تو کیونکہ میں نے ابھی دوبارہ پریکٹس سٹارٹ کی تھی تو مجھے صرف آئی ٹھنگ ایک ویک لگا تھا تو میرا اس طرح کا سوچ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ایک ہوتا ہے نا انسان کو اپنا آپ پڑھنا بھی آتا ہے تو مجھے اپنی سیچویشن پتا ہے کہ میں نے اپنی باڈی سے کیسے کام لینا ہے آمیر کمال بولر تھے آپ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے بہت ہرٹ کیا ان باتوں میں جانا نہیں چاہتے لیکن اب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آمیر تمہاری ضرورت ہے آمیر تمہیں ٹیم میں واپس آنا ہے آمیر سر اٹھا کے جئے اور پھر کیا چیز دماغ میں بٹھا کے رکھی اب تو آپ کو بھی پوزیٹیف سوچنا چاہیے جی بالکل سوچنا چاہیے اور میں نے اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے اور فینز کے لیے کرنا ہے کیونکہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں اور جب انڈویجولی بندہ کرتا ہے اپنے لیے سوچتا ہے فیملی کے لیے سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے تو جو فینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہی ہو رہا تھا کیوں؟ کہ آپ کے لیے جو اچھا سوچتا ہے تو وہ بھی آپ کا ایک فیملی میمبر کی ہی طرح ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے تو آئی تینگ ڈیفنیٹلی آپ بھی اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو جب مجھے پتا ہے کہ میرے فینز میرے لیے دعا گو ہیں میرے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی ان کے لیے اچھا ہی کرنے کی کوشش کروں گا آمیر عام طور پر ہی کہا جاتا ہے خاص طور پر پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں تعلیم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس طرف چلے جاتے ہیں کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں اب آپ تعلیم کو ایڈوکیشن تو ہر پروفیشن میں مست ہے ایڈوکیشن تو ہونی چاہیے ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے جس کو بھی جس ٹائم بھی موقع ملے کرنا چاہیے اور میں نے آپ کو وہی بولا ہوا ہے 2015 تک اگر مجھے پتا چلتا ہے کرکٹ کا کیونکہ میری سوئی وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ میرے فینس بھی چاہتے ہیں کہ میں کرکٹ میں واپس آؤں اگر تب تک تو مجھے کوئی پتا چلتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی وہ تو ایک الگ ایشو ہے اگر تو کلیر ہو گیا مجھے تو انشاءاللہ ایڈوکیشن کا مجھے بڑا شوق ہے اور انشاءاللہ اگر مجھے لگا کہ مجھے ایڈوکیشن اب کرنی چاہیے سٹارٹ کرنی چاہیے کہ یہ میرے پاس آپشن ہے اب یہی بچہ ہے تو میں ایڈوکیشن لازمی کروں گا کیونکہ یہ تو ہر بچے کو کرنا چاہیے اس طرح جب بھی کوئی موقع ملے کیونکہ ایڈوکیشن آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے آپ کی سوچ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی ڈریسنگ بات کرنے کا طریقہ کھانے پینے کا طریقہ یہ آپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ سوئی اٹھکیوی ہے آپ کی سوئی کو بہتر بنانے کے لیے ایک صاحب کو آپ کے لیے بھیجا گیا کہ بھائی ان کو کچھ سکھائیں ان کو کچھ بتائیں اور وہ ہیں سائیکیٹرسٹ مقبول بابری جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں السلام علیکم مقبول بابری صاحب والیکم السلام کیسے مزاج ہیں آپ کے جی بلکل میں ٹھیک ہوں مقبول بابری صاحب محمد آمیر یہاں پر موجود ہیں جن پہ آپ نے خاصا کام کیا بابری صاحب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آمیر سے جو غلطی ہو گئی بہت آمیر اگر نادم ہے تو شاید یہ نادم بہت چھوٹا سا لفظ ہے ہم لوگوں کو بہت ہرٹ کیا ہے آمیر نے لیکن آمیر کی بہتری کے لیے آمیر کے دماغ کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے جو کچھ کیا خود آمیر کو کیسا پایا آپ نے آمیر بہت ایک مارکبل ینگ مین ہے اور میں بہت فخر کرتا ہوں یہ بہت ہی شاندار انسان ہے اور ایک سوچ سمجھ رکھنے والا اپنی غلطی لیکن ہمارے ہاں بڑا وہ ہے جو اپنی صحیح تسلیم کر لے اور مجھے آمیر کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس نے بغیر کسی پہ الزام تھرائے بغیر کسی کو برا بلا کہے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے ایک نہیں ہونا چاہیے تھا میں سمجھ 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 بہت زیادہ پوزیٹیو بات ہے پھر اس کے اندر جذبہ ہے کہ یہ ہم کی خدمت کرے یہ پاکستان میں کوئی سوشل کام بھی کرے ہم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ہم جو روٹری کے حوالے سے پولیو کے سلیے کام عام کرتے ہیں اس میں ہی ہمارے ساتھ شامل ہو اور بلی معلوم میں جائیں اور بچوں کو پولیو کے قطر اور یہ ہم ان کے ایک پوزیٹیو نیس ان کی باہر نکالنا چاہتے ہیں جب تک ان کی اجازت نہیں مل رہی کھیلنے کی اور ان کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلدی اجازت مل جائے اور یہ بہت رمارکہ بل آدمی میرے کافی اس کے ساتھ وقت گزارا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے پوزیٹیو سوچ ہے اور مجھے تو خیلی بہت ہی اس کے ساتھ وقت گزارا ہے پہلے بھی گزارا تھا اور بہت لوگوں نے اس کی بہتری کے لیے کانٹریبوٹ کیا جس میں باجوا صاحب جنہوں نے شروع میں ان کے لیے کافی کانٹریبوٹ کیا راول پرنڈی میں آپ ابھی تعلیم کی بات کر رہے تھے تو یہ نسبتا زیادہ تعلیم یافتہ بچہ ہے ہمارا اور اس نے اچھی تعلیم حاصل کیا آگے پڑے گا بھی اور یہ بھی چاہتا ہے بڑی شدر سے کہ اپنے گلی محلوں میں اتگر جو لوگ رہتے ہیں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بھی مقبول بابری صاحب جو اس کی ایک سوئی اٹک گئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے دماغ سے اب تک وہ جو ہو گیا جو ڈراؤنا خواب کہہ سکتے ہیں یہ جو آمر کے ساتھ اس وقت زندگی میں کنٹینیو ہے ایک کھلاڑی کو اس محول سے نکالنے کے لیے یا آمر کس طریقے سے نکل سکتا ہے اس کو کچھ سمجھایا ہوگا آپ نے لیکن اب لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نکل سکتا ہے دیکھیں ایک تو تو آلریڈی نکل آیا ہے اس معاملے میں سے اب تو صرف یہ بات ہے اس بات کا انتظار کہہ رہے ہیں کہ کب اس کو موقع ملے گا کہ واپس کرکٹ میں آجائے یہ اس بات پر یقین رہتا ہے کہ اگر اس کو پوری بھی کرنی پڑی سزا تو پھر بھی یہ سمجھے گا کہ میرا ڈیبیو ہو رہا ہے اور میں اس ڈیبیو میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا شاندار بالر ہوں اور یہ انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ جتنی اس کی سپورٹ ہے اور جتنا اس کے ہمدرد ہیں اور جتنا جس طرح اس نے ماں ہی مانگی ہے اس نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی ٹی بھی ان کے بارے میں ذرا پوزیٹیب لی سوچے لیکن یہ پوزیٹیب تنگ کریں یہ قوم کے لیے سوچتے ہیں اپنے خاندانی کے لیے سوچتے ہیں بھائیوں کے لیے سوچتے ہیں یہ ایک ہچھاک شخص ہے اور میری دعا ہے اور میری جسو جو بھی شامل ہے اور میں نے اس سے کہا جب بھی یہ چاہے ٹیلی فون پہ ہے ویسے بھی مجھ سے بات کرنا چاہے وہ کرتا تھا ایک مچیز واضح کرتا تھا لیکن میں سائیک آئیٹسٹ نہیں ہوں میں سائیکولوجسٹ ہوں ساری میں یہ بات کے لیے کرنے والا تھا بلکل آپ سائیکولوجسٹ ہیں مقبول بابری صاحب اور تینک یو ویری مچ ہمارے ملکہ یہ ایک بڑا سرمایہ ہے اور جس طرح سے آج کل خبریں آ رہی ہوتی ہیں کھیل میں کرپشن کے حوالے سے تو میرے خیال ہے کہ بہت کچھ شاید ابھی ہو رہا ہے جس طرح کی میڈیا رپورٹس آتی ہیں لیکن یہ پکڑے گئے اور جو پکڑا گیا وہ چور یہاں لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بہت ساری باتیں ابھی محمد عامر سے کرنی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے اپنے پیگرام بولیں کیا باتیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عامر جنہوں نے ایک وقت میں آپ کو بہت ساری خوشیاں دی پھر آپ کو غم بھی بہت دیا ہم غم پہ بھی بات کر رہے ہیں اور پھر خوشیوں پر تو ہم نے بات کیا لیکن اب آج ذرا تھوڑی غم پہ بات کرنی ہے ہم نے بہت غم دیا بھئی آپ نے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے عامر یہ بتائیے کہ جب یہ سٹنگ آپریشن ہوا تھا جس طریقے سے ٹرپ کیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کی یہ رائے کہ چونکہ ورلڈ کپ ہونے والا تھا ریسنٹلی آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی اور آسک کی وجہ سے ہمارا بالنگ اٹیک بڑا مضبوط تھا ہم نے جو ہے وہ اس کو توڑ کے ان کو بھار کر دیا ورنہ پاکستان کے امکانات بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے ایسا اس بات کا تو مجھے تو آئیڈیا نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے بولا کہ میرے سے تو گلتی ہوئی ہے نا جو بھی ہو جس نے کروائی یا کس طرح ہوا وہ میں نے بتا دیا پہلے جس طرح گلتی کروائی گی میرے سے لیکن کی تو ہم لوگوں نے گلتی ہے نا تو پہلے میں نے بولا کہ اگر شہور ہوتا کسی کے پاس تو وہ اس طرح کے کام میں نہ پڑھتا نہ ڈالتا کسی کو تو وہی میں کہا چکا ہوں کہ اس معاملے میں جانا نہیں چاہتا کس عمر میں شہور آتا ہے ہمیر سوری کس عمر میں شہور آتا ہے شہور تو آئی تینک شہور آپ کو کسی بھی مومنٹ پہ آ جاتا ہے ایج نہیں ہوتی لائف کا کوئی ایسا پارٹ یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا جیسے کہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو ٹھاکر بنتا ہے تو کئی دفعہ آپ کو مومنٹس میں سمجھ آ جاتی ہے کئی دفعہ آپ جب خوش ہوتے ہیں نا جب اچھا کر رہے ہوتے ہیں ایون آپ جب کی آپ کی ٹیم اچھا کر رہے ہو نا تو وہ ہزار غلطیاں ہوں گی کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا غلطیاں اور یہ چھپ جاتی ہے جب ٹیم ہارتی ہے نا تو وہ ساری جو نہیں ہوتی نا غلطیاں وہ بھی غلطیاں نظر آتی ہیں تو جب آپ کوئی غلط کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں یار ایسے نہیں یہ تو ایسے ہے یہ لائف اتنی ایزی نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا آپ کے گھر کے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں کہ آمر نے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے آمر کے پاس اتنی ساری گاڑیاں ہیں اتنی تو آپ نے ابھی کرکٹنی کھیلی تھی تو اس کا مقصد ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی پہلے سے چل رہا تھا جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ میڈیا پہ جو بات ہر بات بتائی جاتی وہ سچ بھی نہیں ہوتی کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی بنا کے لوگ پیش کر دیتے ہیں جس کو انہوں نے دبانا ہو دبا میں نے پہلے بولا کہ جو دبا ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوئرز ہائر کیے تھے آپ سب لوگوں نے اتنے سارے پیسے ان کو دیئے گئے تھے ایسنگ میرے جو لوئرز ہیں وہ لیگل ایڈ ہیں میں ان کو کوئی چارج نہیں کر رہا مجھے کوئی چارج نہیں کر رہی نہ میں ان کو کوئی پیسے دے رہا ہوں لیگل ایڈ ہے وہاں کی گورنمنٹ ان کو پی کر رہی ہے جتنے میرے پیسے تھے میں نے سٹیٹمنٹ ان کو شو کروایا تو مجھے لیگل ایڈ ملا ہے نہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ کچھ خبریں آئی ہیں ٹیکس کی لیکن میرا نام نہیں آیا اگر آپ سے اب ٹیکس کی بات کی اگر آپ سے کہا جائے کہ آمیر اپنے اساسیں ظاہر کر دو تو آپ ظاہر کریں گے دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب مجھے لیگل ایڈ ملی ہے تو میں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنے پیسے شو کی ہیں تو مجھے لیگل ایڈ ملی ہے ورنہ وہاں پہ ایسے لیگل ایڈ آپ کو نہیں ملتی جتنے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کچھ لیمٹ ہوتی ہے پیسوں کی وہاں تک آپ کو لیگل ایڈ مل سکتی ہے ورنہ آپ کو لیگل ایڈ نہیں ملتی اور گھر کی آپ نے گھر کی بات کی کہ یہ سلسلہ پہلے سے چلتا آرہا ہے اللہ معاف کرے کہ میں نے اس سے پہلے اس طرح کے کاموں میں نہ ملوث تھا نہ ہوا ہوں آمیر جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ایسے ہی ہیں وہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ کوسچن کر رہے ہیں میرے سے بلکل کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہم ٹو تھوزن نائن کا جیتے تھے ٹھیک ہے اور کرکٹ میں ابھی خود آپ بول رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی بات بول رہے ہیں لوگوں نے کچھ میرے فینس نے بولا بھی ہے کہ کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے تو جب ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے تھے تو اللہ کا شکر ہے سوہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ ہمیں مل گیا تھا کہ جس سے میں ایک گاڑی اور ایک گھر لے سکتا تھا آرام سے لاہور میں اور کرکٹ میں میں نے ایڈز بھی کی ہیں خود آپ نے بولا ہے کہ لوگوں کے پیسے ملتے ہیں آپ کو بیٹس کے پیسے ملتے ہیں آپ نے شوز پہنے ہوتے ہیں اس کے پیسے ملتے ہیں اور آئی ٹھنگ کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے آپ ایک سیریز کے سیریز کے لالچ ہے سیمپل اس ڈیڈ آئی ٹھنگ آپ انہ ورڈز یہی کہہ سکتے ہیں جو نارمل انسان سوچے گا یہی سوچے گا لیکن کئی دفعہ جو چیز نظر آرہے تھے وہ ریل میں ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ بندہ کسی مجبوری میں بھی مارا جاتا ہے ٹھیک ہے مجبوری میں مارا جاتا ہے میں مجبوری نہیں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک میں نے آپ کو پہلے بولا ہے آپ میں آپ کی ہر بات کا جواب کیونکہ آپ کو میں نے بولا ہے کہ جو میں نے کہنا تو میں پہلے کہا چکا ہوں کیونکہ آپ کا تو ٹھیک آپ میں سے question کر رہے ہیں لیکن میں کیونکہ یہ سوچ کے بعد کروں کہ پاکستان کے لئے کوئی نئی چیز پاکستان کا نام نہ بدنام کرے پھر کوئی نیاں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کیونکہ یہاں پہ ہر بات کو بڑا highly کیا پیش کیا جاتا ہے ہماری public کے سامنے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی پاکستان کی عزت safe ہو سکتی ہے وہ ہو جائے جتنا کہتے ہیں کہ چیز تھنڈی ہو رہی ہے تو اس کو تھنڈا ہونے دے میں نے گلتی پہ accept کی معافی بھی مانگ رہا لیکن اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اساسے اپنے ظاہر کریں آپ دوبارہ سے ظاہر کریں تو آپ اساسے ظاہر کریں گے کہا سکتا ہوں کریں گے بالکل کریں گے ہلفن کہتا ہوں میں ایک ایک روپیہ شو کروں گا بلکل ٹھیک ہے اچھا مذہر مجید کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو اس طرح کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو مذہر مجید اتنے بڑے کردار تھے ان کے دوست ابھی بھی کیا پاکستان ٹیم میں موجود ہیں کچھ بتانا چاہیں گے نہیں اس بارے مجھے کچھ نہیں بتا بلکل ٹھیک ہے اس ماملے میں بہت سیف کھیل رہے ہیں آپ آئی سی سی کا جھکاؤ سکندر بھر صاحب نے کہا کہ آمر کی جانب دکھائی دیتا ہے آپ کا پیغام آئی پیل میں لے کے گئے آپ کا پیغام انڈر آئینٹین ورلڈ کپ میں لے کے سنایا گیا آئی سی سی سپورٹ کر رہی ہے ایسا لگتا ہے دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بولا ہے کہ کرپشن کو کیسے روکا جا سکتا آپ نے بولا تھا تو وہ یہی کام کر رہے ہیں انہوں نے کوئی میرے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ پانچ سال سے پہلے کھیل ہو گئی ہے ان سے میں نے بولا کہ میری خدمات جہاں تک آپ کو چاہیے پی سی بی کو چاہیے آئی سی سی کو چاہیے جو میرے سے اس طرح کی کرپشن کو روکنے کے لیے جس طرح کہ ان کو میرے سے کام لینا میں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کسی اور کے ساتھ ایسا ہو کسی ینگ سرس کے ساتھ ایسا ہو وہ کسی کہنے پہ یا ٹرائپ ہو جائے یا اس طرح کے معاملے میں پھس جائیں میں نہیں چاہتا اور میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ میں پی سی بی کا اور آئی سی سی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری بات کو سمجھا اور جیسے پی سی بی نے میرے لئے ریابلیٹیشن کی کلاسز کی اور آئی سی سی نے میرا آئی پی آل میں ویڈیو لانچ کیا پھر انڈر نائنٹین میں کیا اٹ مینز کہ وہ میرے پہ جو میں نے بات کی ان کو بلیو ہے ٹھیک ہے اور وہ واقعی کرپشن کو روکنے کے لئے کچھ اقدامات کر رہے ہیں اور اس طرح کے کام میں جہاں تک میری ضرور پڑے گی آئی سی سی کو پی سی بی کو میں ہر وقت تیار ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں بولیں کیا بات ہے امیر یہاں پر موجود ہیں سپورٹ فکسنگ کے مرکزی کردار لیکن امیر نے آج جو کچھ یہاں پر کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہے ہیں لیکن بہتر جج آپ آمیر اچھے وقت میں تو سبھی ساتھ دیتے ہیں ایسا ہر آدمی ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب جبکہ آپ نے خاصا برا وقت بھی دیکھا ہے ایک حسین خواب تھا ایک ڈراؤنا خواب ابھی ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا کب ختم ہوگا یہ بھی نہیں پتا ہے جو آپ کے دوست ہیں میں کھلاریوں کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں آپ کو فون کرتے ہیں آمیر کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں اتنی عوام تو بڑھا رہی ہے کبھی کھلاری بھی رابطہ کرتے ہیں دیکھیں میں تو بھی ہونس یہاں پہ اگر میں جس جس کا نام لوں وہ اس کو کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اس کی دکان چمکانے کے لیے بات کر رہا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو جو بھی میں نام لے رہا ہوں وہ واقعی انہوں نے مجھے دل سے سپورٹ کیا سب سے پہلے شاہد افریدی بلکہ وہ ابھی تک مجھے نہیں بلکہ میرے بھائی کو بھی کال کر دیتے ہیں کہ یار آمیر ٹھیک ہے اس کو کہنا فکر نہ کرے بس نمازیں پڑے اور ماں باپ کی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں جو باسد بھائی نے ابھی کی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور اللہ سے معافی مانگے اچھا اور شیب بھائی نے بڑا مجھے حوصلہ دیا انہوں نے بڑا کچھ میں نے ان سے سیکھا شیب اختر انہوں نے بڑی ایکسپیرینس والی باتیں مجھے بتائیں پھر احمد شہزاد کا میں نام لینا چاہوں گا وہ میرے گھر پہ آکے اس نے مجھے بڑا حوصلہ دی ہے کہ یار فکر نہ کرو یہ لائف میں لگا رہا تھا لیکن آپ اپنے آپ کو اس چیزوں سے سیکھو کہ میں سے کیا غلط ہوا آپ مجھے کیا صحیح کرنا چاہے تو ان لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے مجھے اور جس طرح میں نے پلیئرز کا نام لیا ہے ان کا میں شکریہ دا کروں گا اور کرتا رہوں گا اور مجھے یہ زندگی بارہ آپ بھولیں گے نہیں کیونکہ مشکل وقت میں آپ کو کوئی اس طرح کے دو بول بھی بول دیتا ہے نا تو وہ آپ کے لئے بڑے ہوتے ہیں اگر آپ مجھے کہہ دیتے ہیں نا کہ یار کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ہے تو مجھے بتا دینا آپ چاہے دل سے کہہ رہے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے پوچھ دیا نا تو یہ چیزیں میرے لئے بڑی مین کرتی ہیں کہ یار مشکل وقت نے اور جن کے لئے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ ہی اس مائی یو نو ٹرو فرینڈ وہ ٹریک سے ہڑے ہوئے بڑی زبردست خبریں آتی تھیں لیکن ابھی تو آپ واقعی نیک دکھائی دے رہے ہیں اچھا چلیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمن زکاہ اشرف کا کیسا رول رہا ہے جس طرح کی خبریں دیکھیں آئی سی سی سے بات کریں گے آئی سی سی سے ہم آمر کے حوالے سے بات کریں گے آمر کے لئے کئی ساری چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں کبھی خود بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں دیکھیں میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن میرے لئے یہی بڑا ہے کہ میں پچھلے دنوں بھی ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ میرے بارے میں کچھ اچھے الفاظ بول دیتے ہیں کیس حل ہونا نہ ہونا یہ اللہ کو پتا ہے ٹھیک ہے میرے لئے وہ میں نے آپ کو بولا کہ اس وقت میں میرے لئے دو کوئی میٹھے الفاظ بول دے گا میرے لئے وہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے اتنا بھی وہ میرے لئے بول دیتے ہیں تو اللہ ان کو زندگی دے کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو کرکٹ کیلئے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ تھوڑی سی اچھے ٹریک میں آنا شروع ہوئی ہے جیسے پاکستان انڈیا کی سیریز بحال ہوئی ہے یہ بہت بڑا کرنامہ انہوں نے دیا ہے علاقہ پچھلے پانچ در آج تنک ٹو تھاؤزن سیون میں لازٹ سیریز ہوئی تھی پانچ سال سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان انڈیا کی سیریز بحال ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اس کا مطلب ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ نہیں میں کریڈٹ دے رہا کہ میرے حق میں اس طرح کی سیریز بحال ہوئی ہے لیکن انہوں نے نہ عاصف کی بات کی نہ سلمان کی بات کی ریکھیں میں بھی جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو ٹرسٹ لگا ہوگا تو انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے جس طرح ان کو کوئی ٹرسٹ ان کو میری بات سمجھ آئی ہوگی تو انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے اس طرح تو کوئی مو اٹھا کر کسی کو نہیں بول دیتا اگر اب میں بول رہا ہوں کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اچھا ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے تو اس کا ملکہ اچھا ہے تو میں بول رہا ہوں تو کسی کو کسی کی بات سمجھ آتی تو وہ اس بحاف پہ بولتا ہے دوسرا جس طرح میں تو اپنی بات تو نہیں کہتا کہ یار میں ابھی کرکیٹ کھیلوں مجھے نہیں پتا یہ اللہ کو پتا ہے لیکن جو پبلک کہتی ہے کہ یار آپ ینگ سے آپ کو آنا چاہیے آپ کی غلطی آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے تسلیم کر لی اس طرح وہ بھی سوچ سکتے ہوں گے وہ بھی سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا میں اپنے کیس کے ساتھ ان کو اٹیشمنٹ کرنا نہیں چاہتا میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہی بڑا ہے کہ وہ میرے لیے دو چار میٹھے الفاغ بول دیتے ہیں یہی بڑا ہے انہوں نے جو بولے میں نے تین چار دن پہلے پروگرام دیکھا ہے میرے لیے یہ بڑا ہے مسئلہ حل ہونا نہ ہونا ای تنگ اس وقت میں یہ نہیں کہہ تھا کہ کس انسان کے بس میں یہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے کیوں اسی نے مجھے عزمائش میں ڈالا اور وہی نکالے گا اب پروگرام بلکل ختم ہونے کا ٹائم ہوگیا مجھے کہہ دیا گیا ہے یہاں دیکھ آپ نے بہت ساری چیزیں کہیں ایک پیغام ناظرین کروڑوں ناظرین کے لیے ایک پیغام کے ہاں عامر کی ولکیہ جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو دیکھ کے دیں گے دیکھیں میں آج جیو کے چینل پہ آیا ہوں اور بڑا اچھا موقع ہے کہ میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے معافی مانگی ہے اور جیسے آپ کا میں نے ریسپونس دیکھا اس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے دعا گو ہیں اور سمپتھیٹک ہیں اور انشاءاللہ آپ دعا کریں میری یہی کوشش ہوگی کہ جب بھی میرا کم بیک ہوگا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا صرف آپ لوگوں کی سپورٹ اور دعاوں کی ضرورت ہے تینکیو ویری مچ آمیر آپ ہمارے پرگرام میں تشریف رہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور بہت سارے لوگوں کے دل کے اندر جو چیز ہوگی کہ آمیر سے یہ والی چیز پوچھنی ہے آمیر نے یہ اس باملے میں کیا کہا تھا میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی اب جو بھی دل میں ہوگا وہ خاصی حد تک دور ہوگیا ہوگیا ہے تینکیو ونس اگین آمیر آپ ہمارے پرگرام میں تشریف ہے آپ نے گفتگو سنی سپورٹ فکسنگ کیس کے مرکزی کردار محمد آمیر کی جو ایک وقت میں ہمارا بہت بڑا ہیرو تھا وہ اس وقت ہمارا ہیرو نہیں ہے لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آمیر دوبارہ ہیرو بنے اس ملکہ بھی اس کی خاصی عمر باقی ہے آمیر اس ملکہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو خدمت کر سکتا ہے لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ آمیر نے اپنی غلطیوں کی مافی مانگی آمیر نے ہر چیز کو ایڈمیٹ کیا کہ ہاں اس نے یہ غلطی کیے ان تین کھلانیوں میں آمیر کا بڑا فرق کی ہے کہ آمیر نے اپنی غلطی مانی اور یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے آمیر نے جو کچھ کہا آپ بہتر جائے جائیں کیونکہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے کیا کچھ آپ کو لگا آپ سوچئے گا آمیر سے ہم اجازت لیں گے تینکیو آمیر اور تینکیو آپ اللہ نکہ بان موسیقی